اسلام علیکم ورحمت اللہ آج انشاءاللہ ہم دوسرا سبق پڑھیں گے اور دوسرے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اسم کی کیا علامتیں ہیں فیر کی کیا علامتیں ہیں اور حرف کی کیا علامت ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو چلیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں الدرس الثانی دوسرا سبق اسم کی چند علامتیں یہ ہیں کہ اس کے شروع میں علف لام ہو اسم کی چند علامتیں یہ ہیں کہ اس کے شروع میں علف لام ہو جیسے الرجلو جیسے رجلو کی شروع میں علف اور لام ہے اس پر حرف جر آئی اس پر حرف جر آئی جیسے فی المسجدی فی حرف جار میں سے ہے اس پر تنوین آئی جیسے رجل اس پر تنوین آئی جیسے رجل جیسے رجل کی لام کے اوپر تنوین ہے وہ مضاف ہو جیسے قلم قاسم جیسے قلم قاسم قلم یہاں مضاف ہے وہ مسند علیہ جیسے کتاب نہیں ہے مسند علیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی چیز منصوب کی گئی ہو جیسے یہاں کتاب کی طرف نیا ہونا منصوب کیا گیا ہے پس الکتاب مسند علیہ فیل کی علامتیں اس پر قد سین اور سوفائی جیسے قد زوربہ زوربہ یہاں فیل ہے فیل ماضی ہے اور اسے پہلے قد ہے تحقیق مارا اس نے سیزربو سیزربو یزربو یہاں فیل مزاری ہے اور اسے پہلے سین ہے ابھی مارے گا سوفیزربو سوفیزربو یزربو یہاں فیل مزاری ہے اور اسے پہلے سوفہ ہے انقریب مارے گا اس پر جزم دینے والا حرف آئے جیسے لم یزرب اس پر جزم دینے والا حرف آئے جیسے لم یزرب یزرب یہاں فیل مزاری ہے اور اسے پہلے لم ہے لم نے یزرب کو جزم دی ہے اس نے نہیں مارا اس کے ساتھ ضمیر مرفو متصل آئے اس کے ساتھ ضمیر مرفو متصل آئے جیسے قطبو جیسے قطبو لکھا انہوں نے حرف کی علامت حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فیل کی علامتیں نہ پائی جائیں حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فیل کی علامتیں نہ پائی جائیں یعنی اب تک ہم نے جو اسم اور فیل کی علامتیں پڑی ہیں ان علامتوں میں سے کوئی علامت نہ پائی جائیں اسم کی تین قسمیں ہیں اسم کی تین قسمیں ہیں جامد مزدر اور مشتق جامد مزدر اور مشتق اب ہم تینوں کی الگ الگ تعریف کریں گے اور تینوں کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اسم کی تین قسموں میں سے پہلی قسم جامد ہے جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ کوئی اور کلمہ اس سے بنے جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ کوئی اور کلمہ اس سے بنے جیسے رجولن فرسن کہ رجولن اور فرسن یہ نہ خود کسی سے بنیں ہی اور نہ کوئی اور جملہ اس سے بن سکتا ہے اسم کی تین قسموں میں سے دوسری قسم مزدر ہے اسم کی تین قسموں میں سے دوسری قسم مزدر ہے مزدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسری الفاظ بنتی ہوں مزدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسری الفاظ بنتی ہوں جیسے نصرن زربن کہ نصرن اور زربن مزدر ہیں یہ خود تو کسی سے نہیں بنیں مگر ان سے دوسرے بے شمال الفاظ بنتے ہیں اسم کی تین قسموں میں سے تیسری قسم مشتق ہے مشتق وہ اسم ہے جو مزدر سے بنا ہو اور یہ پانچ ہیں اسم فاعل اسم مفعول اسم آلہ اسم ظرف اور اسم تفضیل اسم فاعل اسم مفعول اسم آلہ اسم ظرف اور اسم تفضیل جیسے عالم اسم فاعل معلوم اسم مفعول مفتاح اسم آلاء مسجد اسم ظرف اکبر اسم تفضیل